ایک سوال یہ ہے کے بھی جے کی تعلق سے کون بنے گا جنتی کر کے کوئی سریز یوٹیوب کے اوپر آج کل لوگوں کے اندر عام ہو گئی جس کے اندر سوال پوچھے جاتے ہیں کون بنے گا کروڑوپتی کی طرز پر جو ہے وہ عام سر وغیرہ دیے جاتے ہیں تو کہ اس کا دیکھنا اس پر اعتبار کرنے کے تعلق سے سوال ہے اور اس کے بارے میں کچھ اور بھی لوگوں نے سوال پوچھے ہیں جیسے کہ نبوت کے بارے میں اس میں ایک سوال آیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کی کنفیوزن ہے اور برش شاید یہ ٹی ٹوٹ برش ہی ہوگا دات وغیرہ صاف کرنے کا جو برش ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہیں اور بھی بہت سارے سوال ہیں لیکن یہ دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال ہیں کیونکہ باقی اتنے خاص نہیں ہیں اگر اس کے اندر کوئی دوسری معاملات ہو بھی جائیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر وہ چینل کے جس کے چینل ایڈمن کے آپ کو اقائد کی آگاہی نہیں ہے ایسا چینل کو دیکھنے سے پریز کرنا چاہیے اگر بل فرض آپ کے فرنٹ پہ ایسے یوٹیوب چینل یا ایسی ویڈیو آتی ہیں جو غیر ضروری غیر اسلامی یا پھر یہ کہ اقائد کے سننی لوگ وہ نہیں ہیں کےول اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیو ڈال کر پیسہ کمانے کے لیے اپنے ایڈوٹائز سے کچھ بھی ان کو کنٹینٹ چاہیے ہوتا کیونکہ لوگوں کے پاس کنٹینٹ نہیں ہوتا تو ایک بھیڑ چال سا سسٹم چلتا ہے کہ اگر کسی چینل نے کوئی چیز شروع کریے تو اس کو دیکھ دیکھ باقی چینل بھی جو ہے وہ ان کے پاس کیونکہ کنٹینٹ نہیں ہے تو وہ بھی اس طریقے کا معاملہ شروع کرتے ہیں تو ابھی یہ کون بنے گا جنتی وغیرہ والا سسٹم شروع ہوا ہے تو اس کے اندر جو انہیں جو سوالوں کے جواب دے گا وہ جنتی بنے گا ایک تو یہ بھی بڑا اور کرنے کی بات ہے کہ فقط ان کے سوالوں کے جواب آپ سے لوگ جنتی بنیں گے اور دوسرا یہ کہ جب سوال کے جواب دے جاتے ہیں تو اس کے اندر کبھی کبھی اپشن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ خود اس میں کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں تو جس سوال کے بارے میں خود ایڈمن کو نہیں پتا اس کے عقیدے ظاہر ہوتے ہیں جو سوال ہی خلاف شریعت پوچھا جائے تو پھر ایسے چینل اس طریقے کے اپیسوڈ دیکھنے سے بچنا چاہیے اگر آپ کے فرنٹ پر اس قسم کی کوئی ویڈیوز آتی ہے تو آپ اس کو نوٹ انٹرسٹنگ کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں ویڈیو کے اندر آپشن آتا ہے ویڈیو کے سائیڈ میں تین ڈوٹ آتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو نوٹ ریکمینڈڈی یا نوٹ انٹرسٹنگ کے جو ہے وہ بہت سارے آپشن آتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو وہ ویڈیو ہٹ جائے گی بلکہ کسی چینل میں بھی آپ کو انٹرسٹ نہ ہو تو اس طریقے سے اس کی ویڈیو بھی آپ ہٹا سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک سوال آیا تھا کہ جو آپشن یہ تھا کہ کسی دات مانجنے کے برش ہوتا اس میں کس میں سور کے بال ہوتے ہیں بنتا ہے برش تو کئی کمپنیوں کو اس میں تین کے نام لکھے ہوئے تھے اور آخر میں ایک آپشن تھا کہ سب ہی میں اور غالباً مجھے جہاں تک معلوم چلا کہ اس کا صحیح جواب بھی یہی تھا کہ سب ہی میں یعنی سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ جو دات مانجنے کا برش ہوتا اس کے اندر خنجیر کے بال ہوتے ہیں تمام ٹوپ برش کے اندر جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے اس کا شخص کا دعویٰ ہے لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ شریعت نے جو قائد قانون بنائے ہیں اس کے تحت ہی بتایا جائے گا نہ کہ اپنی ناکس اکل سے کہ تمام ٹوپ برش کے اندر ایسا ہوتا ہے میری نالج میں ابھی نہیں ہے کہ جس سے جو ہے نا برش تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بال نہیں ہوتا تو ایسی ہلکی پلاسٹک بھی ہوتی ہے جس سے برش تیار ہوتا ہے یہ ضرور نہیں کہ تمام ٹوپ برش جو ہے نا وہ بالوں سے تیار ہو تو یہ ایک جو ہے نا آوامی بات ہے اگر کوئی کمپنی سیز کا خود دعویٰ کرے کہ بھئی ہاں ہم اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تب اس چیز کا اعتبار ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یا تو کمپنی دعویٰ کرے یا پھر کوئی ایسا شخص دیکھ کر گواہی دے جس کی گواہی قبول ہو کہ بھئی اس نے خود دیکھا ہے کہ اس کے اندر خنجیر کے بال یہ کمپنی والے برش میں ایڈ کرتے ہیں اور ان کے تمام برشز جو ہیں وہ اسی بالوں سے تیار ہوتے ہیں تب تو اس کا استعمال کرنا نہ جائز ہوگا ورنہ برش کا استعمال کرنا جائز ہے اب اس سوال کے اندر لوگوں کے اندر یعنی اتنا زیادہ تہل کا سیکھ طریقے سے مجھ گیا کہ اتنے ایمیل اور اتنے زیادہ سوال کنٹینیو اسی تعلق سے آنے لگے گا برش کے اندر سور کے بال ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس طریقے کی خرافاتی چینلوں پر اس طریقے کی سوالوں پر جو ہے نا دھیان دینا ہی نہیں چاہیے بلکہ اسے بندوں سے دلیل مانگنی چاہیے اور ویسے مانگنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں کیونکہ کمنٹ وغیرے کئی لوگ رپلائی بھی نہیں کرتے دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کو ویڈیو ڈالکے کہ اول ویو چاہیے ہوتے ہیں ویو پر ایڈبرٹائز اور اس سے پیسہ یہی ان کا مطلب ہوتا باقی جنتہ کیا کرتی ہے اس سے ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ تمام برش کے اندر خنجیر کے بال ہوتے دوسرا اس کے اندر ایک سوال آیا تھا لگتا ہے کہ ایڈمن جو ہے یا تو جاہل ہے یا تو بد مذہب ہے تو اس کو نبوت ملنا اور اس کو اعلان کرنا اس کے اندر فرق معلوم نہیں ہے کہ نبوت اس کو جب حضور پاک نے اعلان کرا کہ میں نبی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی وقت نبوت دی گئی تھی بلکہ وہ اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں سے پہلے اعلان نہیں کیا تھا لیکن حضور پاک کو معلوم تھا کہ میں کب نبی ہوں حدیث پاک کے اندر اس کے علماء نے بہت ساری وضاحت کر بھی دی اور آپ نے کسرت کے ساتھ سنی بھی ہوں گے حضور پاک نے فرمایا کہ میں جب بھی نہ بیتا جب ابھی آدم علیہ السلام کا وجود بھی قائم نہیں ہوا تو میں اس وقت بھی نہ بیتا اور حضور پاک کی والدہ کے تعلق سے کہ پتھر بھی ان کو سلام کیا کرتے تھے اور درخت ان کو پہچانتے تھے سلام کیا کرتے تھے بچپن کی حالت میں بھی اور تو یہ کہنا ہے کہ چالیس سار کے بعد نبوت ملی یہ لوگوں کی غلط فہمی ہیں حضور پاک جو ہے سب سے پہلے نبی ہیں اور آنے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں یعنی تشریف لانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں لیکن نبوت کے منصب پر وہ سب سے پہلے نبی ہیں جب آدم علیہ السلام کا وجود میں جو ہے وہ پتلا آیا بھی نہیں تھا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی تھے اس لئے یہ کہنا ہے کہ حضور پاک کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی اب اس کے اندر آپشن بھی ایسا دینا ہے کہ چالیس سال اب ظاہر ہے کہ بندہ کمنٹ کے اندر کیا آپشن دیں گے اور یہ صرف ٹائم کی ایک طریقے سے بربادی ہے کہ ویڈیو کے اندر ایسا آپشن رکھنا ہے بندہ اس کو ٹک کر پائے نہ اس کے اندر سبمٹ کر پائے کہ اول وہ اس کو کمنٹس کے اندر سارے کے سارے لگ جائیں گے جواب دینا اور ایڈ من کو اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا تو اس قسم کے اور بھی جو ہے نا کون بنے گا جنتی کی جو سریز یہ لوگ چلاتے ہیں تو اس قسم کے اور بھی جو ہے نا غیر شریف سوالات اس کے اندر ہو سکتے ہیں ممکن کہ ہوتے ہوں جب اتنے بڑے بڑے یہ دو سوال ہیں کہ بریش ہنجیر کے بال سے بنتے ہیں سارے مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی اور حفوہ پھیلا دینا اور جو ہے نا کشم کش پیدا کر دینا اسی طرح نبوت کے تعلق سے جھوٹ پھیلانا حضور پاک پر جھوٹ باننا کہ آپ کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ خلط ہیں تو اس لئے اسے چینل یہ اس طریقے کی ویڈیو کا عوام کو چاہیے کہ بائی کٹ کریں کیا ذریعہ ہو سکتا ہے بائی کٹ کرنے کا یہ آپ لوگ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ ویڈیو کو ڈس لائک کریں یا پھر یہ کہ نوٹ ریکمینڈ کریں بہتر یہ کہ اسی ویڈیو کو واج نہ کریں چینل سبسکرائب ہے تو ان کو انسبسکرائب کر دیں اور آگے بھی ان ویڈیو کو شیئر نہ کیا کریں موسیقی